موسیقی نمسکار ہمارے سانکیتک بولٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ریشمہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں میرے سہیوگی شرد متکل آئیے ہائر لائنس پر نظر ڈالتے ہیں بھارت منڈپا میں بھگوان مہاویر کے دو ہزار پانسو پچاس میں نیروان مہوت سب میں پردھان منتری نریندر موڈی ہوئے شامل دیش فاسیوں کو مہاویر جینطی کی دیشک کام نائے سوارک ڈاک ٹکٹ اور سکھ کا بھی کیا جاری کہا بھگوان مہاویر کا شانتی اور صد بھاونا کا ساندیش بکست بھارت کے نیروان میں دیش کے لیے پریڑنا لوگ سبھا چناؤں کے دوسرے چرن کے لیے چرم پر چناؤ پرچار راجستان کے جالور میں وجہ شنکھناد ریلی کو پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا سمبودھد ایک بار پھر بھری چار سو پار کی ہنکار کہا اپنی حالت کے لیے کانگریز خود ذمہ دار بی جی پی ادھیاکش جی پی نڈا نے مہاراشت کے بول دھانا کی وشال جن سبھاکو کیا سمبودھد کہا یہ بھارت کو دوہزار سنتالیس تک وکست راشت بنانے کا چناؤں عامل شاہ نے بیہار کے کٹے ہار میں برشتچار اور پریوارباد کو لے کر انڈی گڑ بندن پر سادھانشانہ مرشد آباد میں کی ریلی راجناز سنگھ نے قانون ویوستہ کو لے کر ممتہ سرکار پر بولا حملہ راچی میں جے ایم ایم کی اول گولان ماہ ریلی میں ملکہ آرجن خرگے تیجسوی آدو اکیلیش یادو اور سنجے سنگھ سمیت جھٹ رہے ہیں کئی وپکشی دلوکنیتا وامنیتا سیترام یچوری کے کنارہ کرنے کے بعد اب خراب صحت کا حوالہ دے کر راہل گاندھی بھی ریلی میں نہیں ہو رہے شامل بھاچپا نے بتایا برشتچاریوں اور پریواربادیوں کا جھٹاؤ وپکش کے دوسرے نیتاؤں نے بھی چناؤ پرچار میں جھوکی طاقت کانگریس مہا سچے پریانکا گاندھی نے چھٹیز گڑ کے بالود میں چناؤی سبحا کو کیا سمبوتیت بی ایس پی سپریمو مائیواتی نے امروحا کی ریلی میں کانگریس اور بی جے پی پر سادھا نشانہ سی پی آئی ایم نیتا سیترام یچوری کیرل میں کر رہے ہیں پرچار اور کینڈیڈیٹ شتران سٹونمنٹ میں بھارت کے ڈی کوکیش کا شاندار پردشن تیروے راؤن میں فرانس کے گرانڈ ماسٹر ایلی ریزا فیروزیا کو ہرا کر شیرش پر پہنچے اور اب سمچاروں پر وستار سے نصر ڈالتے ہیں جین دھرم کے چوبیس وے تیر تھنکر بھگوان مہاویر کی دو ہزار پانسو پچاسوی جینٹی کے افسر پر پر پردھان منتری نریندر مودی نے شرکت کی کارکرم پرگتی میدان ایستیت بھارت منڈپم میں آئیو جت کیا گیا پردھان منتری نریندر مودی نے مہاویر جینٹی کے موقعے پر دلی کے بھارت منڈپم میں بھگوان مہاویر کے دو ہزار پانسو پچاسویں نرمان مہتصف کا اوڈ گھاٹن کیا پردھان منتری نے بھگوان مہاویر کی پرتیمہ پر پشپ آرپن کیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سنتوں کا بھی آشیرواد لیا پچیس سو پچاسویں نرمان مہتصف کی افسر پر پر پردھان منتری نریندر مودی نے ایک اسمارک ڈانک ٹکٹ اور ایک سو روپے کا سکھ کا جاری کیا اس موقع پر پردھان منتری نے بھارت کی آدھیات مکتہ کو دیش کی پران شکتی بتایا انہوں نے کہا کہ دیش کے ستنترتا کے 75 سال کے بعد سبھی کا پران وادویواد سے نکلے امرت کو آگے لے کر جانے کا ہونا چاہیے دیش کے لیے امرتکال کا وچار یہ کیول ایک بڑا سنکل بھی ہی ایسا نہیں ہے یہ بھارت کی وہ آدھیاتمک پریڑنا ہے جو ہمیں امرتہ اور سواسفتہ کو جینا سکھاتی ہے ہم ڈھائی ہجار ورس بعد بھی آج بھگوان مہاویر کا نیروان دیوست منا رہے ہیں سدیوں اور سہسترابدیوں میں سوچنے کا یہ سامرت ہے یہ دردرشی اور درگامی سوچ اس لیے ہی بھارت نہ کیول بشو کی سب سے پرانچین جیویت سب بیتا ہے بلکہ مانوتا کا سرکشت تھکانہ بھی ہے یہ بھارت ہی ہے جو سویم کے لیے نہیں سروم کے لیے سوچتا ہے یہ بھارت ہی ہے جو سوکی نہیں سروسکی بھاونا کرتا ہے یہ بھارت ہی ہے جو اہم نہیں بویم کی سوچتا ہے سنگھرش رت وش کے سمکش پدھان منتری نے بھارت کے سدیوں پرانے ست اہنسہ سمبھاؤ اور مانوتا کے سندیش کو بھی دہرائیا بائشوی سنگھرشوں کے بیش دیش ید رت ہو رہے ہیں ایسے میں ہمارے ترثن کروں کی شکشہیں اور بھی مہتپون ہو گئی ہیں انہوں نے مانوتا کو باد بیباد سے بچانے کے لیے انیکانت باد اور شات باد جیسے درشن دیئے ہیں انیکانت باد یعنی ایک بیشہی کے انیک پہلوں کو سمجھنا دوسروں کے درشتی کون کو بھی دیکھنے اور سوکارنے کی ادارتہ والا آس تھا کہ ایسی مکت بیاکیا یہی تو بھارت کی وشیستہ ہے اور یہی بھارت کا مانوتا کو سندیش ہے ساتھ کو آج سنگھرشوں میں فسی دنیا بھارت سے شانتی کی اپیخشہ کر رہی ہے نئے بھارت کے اس نئی بھومی کا کسرے ہمارے بڑھتے سامرتے اور بیدیش نیتی کو دیا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں ہماری سانسکرتی چھوی کا بہت بڑا یوگدان ہے اس موقع پر راشتر سنت پرگے ساغر جی مونی راج نے پردھان منتری نائندر موڈی کو چکرورتی کی اپادی دیے جانے کے ساتھ ہی پیم موڈی کو چکرورتی کے نام سے بکارے جانے کی بات کہیں میں پورے وشو سے وہ دیش سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے ماننی پردھان منتری کے نام کے آنگے چکرورتی نریندر موڈی لگایا جائے جیسے سردال پٹل کے آنگے لوہ پرس کی اپما دی گئی تھی آج سارا جین سماج نریندر موڈی کو چکرورتی بولے گا جین سماج ہر بار موڈی کا پریوار چووویس میں تیردھانکر بھگوان مہاویر نے اہنسا، ست، استے، برہمچر اور اپری گرہ جیسے جین سدھانتوں کے مادھیم سے شانتیپون ساستیت اور سارو بھاومک بھائیچارے کا مارگ آلوکیت کیا تھا جین مہاویر سوامی جی سہید پرتیک تیردھانکر کے پانچ کلیانک مناتے ہیں رہیوار کو بھگوان مہاویر سوامی کا جین مکلیانک منایا گیا جس میں سانسکرتک کارکرموں کے ساتھ ہی جین سمدائے کے سنتوں نے اس افسر کی شبہ بھڑائی اور سماگم کو آرشیرواد دیا گریش نشانہ، ڈڈی نیوز، ڈلی اور آئیے اب بات کرتے ہیں چوبیس کی چھنو دیکھی اس بیچ پردھانمتری ناریندر موڈی نے وائناڑ سے اینڈی اومیدوار کے سوریندرن کو پتر بھیج کر ان کی سفلتہ کی کامنا کی پتر میں پی اے موڈی نے ان لے کیا کہ بھاچپا کے پردیش ادھیاکش کے روپ میں کہ سوریندرن نے نیسوارت سیوہ کے لیے پارٹی کی مضبوط پرتی بدھتا کو پربھاوی دھنگ سے پردشت کیا تھا پی ایم نے کہا کہ انہوں نے راجے بھر سے لاکھوں بھکتوں کی چنتاؤں کو اٹھایا اور ان کی آواز پنے پردھانمتری نے یہ بھی کامنا کی کہ وائناڑ کے لوگ انوبھاوی نیترتو اور تیز سنگٹھناتما کوشل کے ساتھ ایک سار تھک بدلاؤ دیکھیں گے لوگ سبھا چناؤں کو لے کر سبھی دلو کا پرچار تیزی سی جاری ہے ایسی کڑی میں پردھانمتری نریندر موڈی آج راجستان پہنچے پردھانمتری نریندر موڈی سب سے پہلی جالور کی وشال جن سبھا میں شامل ہوئے انہوں نے لوگوں کا ابھی وادن کیا اور اس دوران ریلی میں امڑے وشال جن سیلاب سے میں قضب کا اتصا دیکھنے کو ملا انہوں نے وجہ شنکھنات ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے پھر اینڈی اے چار سو پار کی ہونکار پھری ساتھی انہوں نے کانگریس پر بھی جم کر نشانہ سادھا اس سیٹ پر دوسرے چرن میں 26 اپریل کو متدان ہوگا دیش کو 2014 کے پہلے جو حالات تھے وہ حالات واپس نہیں چاہیے ہر کوئی کانگریس کی کمجور سرکار کو آتے جانے والے لوگ بھی دمکاتے سے اور ہر کوئی دیش کو لوٹنے میں جھٹا تھا پردان منطری کو تو کوئی پستہ ہی نہیں تھا سرکار ریموٹ کنٹرول سے چلا کرتی تھی اس سے پہلے کیرل کے وائناٹ میں کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے زلہ کانگریس کمیٹی کے مہا سچیو پی ایم سدھاکرن نے کانگریس سے استیفہ دے دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے بھاجپا میں شامل ہونے کے بعد سدھاکرن نے کہا کہ ورطمان سانسد اور وائناٹ لوگ سبھا سیٹ سے کانگریس امیدوار راہل گاندھی پارٹی کے زلہ نیتاؤں کے لیے پہنچ سے باہر ہیں سدھاکرن نے کہا کہ اگر وہ میرے لیے پہنچ سے باہر ہیں تو ایک عام آدمی کی استھیتی کی کلپ نہ کریں انہیں پانچ سال دیے گئے تھے اگر ہم ایک اور کاریکال دیتے ہیں تو یہ وائناٹ کے وکاس کی سمبھاونا کو نشٹ کر دے گا پی ایم نرینڈ رمودی نے ایک ساکشاتکار میں دعویٰ کیا تھا کہ راہل گاندھی 26 اپریل کے بعد کسی انیش شیطر بھی نامانکن کریں گے اور وہ اب امیٹھے کی طرح وائناٹ بھی چھوڑ کر بھاگیں گے اور بولٹن میں یہاں رکھتے ہیں چھوڑے سے بریک کے لیے جوالت حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز تب گھر میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے نا تو علاج کے لیے گھر بھگ جاتا تھا پیڑیاں کرج میں ڈوب جاتی تھی اور آج آج تو ہسپتال کے گھرچے کی فکر نہیں ستا تھی اور یاد ہے جب ساٹ سال میں صرف سات ایمز بنے تھے وہیں دس سال میں سولہ نئے بن گئے اور پھر بھی موڈی جی کہتے ہیں یہ تو بس ٹریلر ہے کروڑوں لوگوں کو پانچ لاکھ تک کا مفتلاج ملا ہے یہ ہے موڈی کی گارنٹی تو پھر ہم نے بھی سوچ لیا پھر ایک بار موڈی سرکار اور یہ ہے ہماری بھی گارنٹی کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت راجت کے راشتری اپاد حقش چودری محبوب علی قیسر امام ڈاکٹر اقبال محمد شمی کو پردیش پر وقتہ بنایا گیا ہے سانسٹ چودری محبوب علی قیسر آج ہی راجت میں شامل ہوئے ہیں انہیں نیتا پرتیپکش تجسوی پرساد یادب نے راجت کی صدسیتہ تلائی کانگریس نیتا پیچی تمرم نے سی اے اے دو ہزار انیس کو نرست کرنے کی بات کہی ہے کیرل کے ترووراندھ پورا میں پیچی تمرم نے کہا کہ اگر انڈی گڑ بندھن کی سرکار بنتی ہے تو کچھ قانونوں کو نرست کیا جائے گا سنشودت کیا جائے گا اور اس کی سمکشہ کی جائے گی سنشودت کیا جائے گا نگرک سرکشہ سنہیتا that is the CRPC and the Bharatiya Saksha second act that is the evidence act these five will be totally repealed then we have eight laws which will be repealed and new laws will be made then we have 25 laws which will be amended and brought on par with the constitution اور بسپا پرمکھ مایا وطی نے اتر پرادیش کے امروحہ میں آج ایک جن سبحہ کو سمبودیت کیا بھاچپا اور پورو میں رہی کانگریس سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئی مایا وطی نے کہا کہ برتمان کی بھاچپا سرکار نے کسانوں کا وشیش دھان نہیں رکھا ہے اور یہاں رکھتے ہیں ایک بریک کے لیے جلد حاصل ہوتے ہیں آج دہی بڑا کھانے کا مان ہے واہ کیا سواد اصلی سواد تو ڈیوڑا رہیتہ مسالے سے ہی آتا ہے شکلا باتا رہا تھا آپ کے باؤجے نے جایدت کا کچھ سر نوکر کے نام کر دیا آپ نوکر ہر کام اپنا گھر سمجھ کے کرے گا سمرکول جو ہر دل کرے کبول تب گھر میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو علاج کے لیے گھر بھگ جاتا تھا پیڑیاں کرج میں ڈوب جاتی تھی اور آج آج تو ہسپتال کے گھرچے کی فکر نہیں ستاتی اور یاد ہے جب ساٹھ سال میں صرف سات ایمز بنے تھے وہیں دس سال میں سولہ نئے بن گئے اور پھر بھی موڈی جی کہتے ہیں یہ تو بس ٹریلر ہے کروڑوں لوگوں کو پانچ لاکھ تک کا مفت علاج ملا ہے یہ ہے موڈی کی گارنٹی تو پھر ہم نے بھی سوچ لیا پھر ایک بار موڈی سرکار اور یہ ہے ہماری بھی گارنٹی کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں بریکے بعد کچھ اور خبریں ویت منترے نرملا سیتا رمانی وارا نسی میں ایک دھرم شالہ کا شلہ نے آس کیا انہوں نے سگرہ میں شری کاشی ناٹکوٹائی شیطرم سنسطھ دوارہ بنایا جا رہے ایک سو پیتیس کمرو کی اس دس منزلہ دھرم شالہ کی نیو رکھی اس افسر پر تمیل نادو کے قانون منتری رگوپتی اور کاشی کنٹ ویدھان سبھا کے ویدھائک سورپ شریواستہ بھی موجود رہے پچھلے دو سو ورشوں سے شری کاشی ناٹکوٹائی شیطرم سوسائٹی شری کاشی ویچونات مندر کی تینوں پہر کی آرتی کی ذمہ داری سمحل رہی ہے اس موقع پر نرملا سیتا رمن نے کہا کہ اس دس منزلہ دھرم شالہ کے نیرمان سے کاشی آنے والے پریعتکوں کو کافی سہولت ہوگی تمیل نادو میں سیونٹی سکس ایسے گاؤں میں رہنے والے کمیونٹی جن کا لارجر نام ناٹو کوٹینٹ ہے اس کمیونٹی جب اُدھر رہتے تھے اور بڑے سنکیا پہ دسنس کرتے تھے ان کے مکان جو آپ دکشن بھارت میں کاریکوڑی کے ایرد ایرد دیکھیں گے اسی شان شوک کے مکان آج بھی ادھر ان کمیونٹی کے بجے سے ہی تمیل نادو میں بھی اور بھارت دیش میں کئی بھی اور ویدیش میں بھی آستا کا بہت بڑا سپورٹ اور سپریم کورٹ کے سیوان آوریت نیادیش جسٹس کیٹی تھومس نے کہا کہ ناغرکتہ قانون سنشودھن کے خلاف انوشک سندھے اٹھایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی بھارتی ناغرکتہ سے ان کی ناغرکتہ نہیں چھینی جائے گی یہ ادھنیم کیول ان لوگوں کو جوڑنے کا مارگ پرشست کرتا ہے جو پوروورتی بریٹش بھارت کے کچھ حصوں سے آلپسانکھک شرنار تھی ہیں CITIZENSHIP CITIZENSHIP Act is sought to be amended recently by the present parliament the amendment contemplates that more people will be given citizenship no existing citizen in India will lose the citizenship there seems to be a misunderstanding that this is intended to take away اور کھیل کے خبروں میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز اور روائل چیلنجرز پنگلورو کے بیچ روی بار کوئی پیل کے اس سطر کا چھتیسوہ مقابلہ کھیل جائے گا اس میچ کا آئی ہو جن کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کیا جائے گا کےکی آر کی ٹیم شاندار فارم میں ہیں وہیں دوسری اور روائل چیلنجرز پنگلورو کی ٹیم خراف فارم سے گزر رہی ہے انک تعلیقہ پر کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم تیسرے اسطحان پر ہے وہیں روائل چیلنجرز پنگلورو کی ٹیم آخری یعنی دسوے نمبر پر موجود ہے دن کے دوسرے مقابلے میں پنجاب کنگز کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا سال 2022 کی چیمپین گجرات ٹائٹنز اس سطر میں اب تک کوئی خاص پردشن نہیں کر پائی ہے اور وہ سات مچوں میں سے چار مقابلے ہر کر آٹھوے پایدان پر ہے وہیں پنجاب کنگ صرف دو جیت کے ساتھ نوی پایدان پر ہے تو اس سانکیتک بولٹن میں فلحال اتنا ہی مجھے اور میرے ساتھی شرد مدگل کو یہیں انومتی دیں نمسکار